اسلام علیکم گلانی بھائی والیکم السلام گلانی بھائی کیا آل ہے الحمدللہ گلانی بھائی آج جمعہ کا دن ہے تو آپ کو پتا ہے ہم جمعہ کے جمعہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم بڑے مشکور ہیں آپ کا کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں نہیں بھائی ہم آپ کے مشکور ہیں جی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ان تمام بیوز کے لیے آپ ٹائم نکال کر تشریف راتے ہیں ہر جمعہ والے دن تو میں بھی آپ کا مشکور ہوں جناب تو نہیں بھائی آج ہم چلتے ہیں نئے ویلوگ کی طرف تو آج ہے ہائر کا ویلوگ جی تو ہم بات کرتے ہیں جی السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرید سے ہوں گے ایکسیل ویلوگز بھائی گلانی جی آج ہم بات کر رہے ہیں ہائر واشی مشین کے بارے میں جو کہ ٹاپ لوڈ میں ہر گھر کی ضرورت ہے بہترین قولٹی امپورٹڈ ہے اس کی آج ہم بات کریں گے تو نہیں بھائی یہ کیوں موڈل ہم آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دوزارتہیس کا موڈل ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ میں لائکھوڑ کےک سیل ہوتا ہے کانڈی اگر آپ ریوز اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز مل سکیں اور اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ٹھیک ہے ہی چلیں دکھاتے ہیں نیم بھائی بات کرتے ہیں ہائر واشی مشین یہ کمپلیٹ ویڈیو دکھے گا یہ کمپلیٹ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اس میں آپ کو بہت سی انفرمیشن نے نجا جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائر کی برینڈ کی ٹھیک ہے انسپائر پیپل یہ دکھیں ہائر برینڈ ہے یہ دکھیں جی ٹاپ روڈ میں ہیوی ڈوٹی موڈل ہے اچھا جی یہ موڈل ہے بارہ کجی میں بارہ کجی میں بارہ کجی سے مراد ہے اس میں آپ کے اڈلڈ جو ہیں چھے جوڑے ایزیلی آسکتے ہیں اچھا یعنی کہ چھے پیر آپ اس میں ایزیلی بھو سکتے ہیں اور یہ ہائیڈرالک کے ساتھ ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گائز ہائیڈرالک سیلز ہے یہ اس میں نہیں بھی ہم جو پہلے موڈل استعمال کرتے تھے وہ جس سمپل موڈل تھے فولی آٹومیٹک میں ٹاپ لوڈل میں اس میں یہ ہے کہ ہم فنکشن وائز ہم اس کو کتنا ٹائم لگانا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہماری جو کمانڈ ہے جو ہماری ہمائنڈ ہے ہم اس کے مطابق اس کو سیٹ کر دیتے تھے اس میں ون ٹس سلوشن بھی تھی لیکن اب انہوں نے ون ٹس سلوشن کے ساتھ ایک سلوشن اور بڑا ایڈ کر دیا جو کسٹومرز کے لیے بہت اہم چیز آئیے پلیز یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹائپ نائیم بھئی ہم ریگولیٹر کو استعمال کرنے گا کلاؤگ وائز یا انٹی کلاؤگ وائز جو لائٹ بلنگ کرے گے نائیم بھینک وہ فنکشن ہونا ہے اچھا ہے یہ اب اس میں فنکشن کیا ہے اب اس میں نائیم بھائی آپ کو ملتی ہے انٹی کلیز ڈیلیکیٹ 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 ہم میں سب فیچرز بتاتا ہوں دے دیا like that minimum بات کر رہا ہوں میں اگزامپل کے لیے آپ کے آسانی سمجھانے کے لیے ڈیلی کےٹ میں آپ کو جنا پچیس منٹ کا ٹائم ملتا ہے واش کا پانچ منٹ کا ٹائم ملتا ہے رنس کا سات منٹ کا ٹائم ملتا ہے سپن کا یعنی کہ کمپنی نے سٹف کے مطابق اس میں ٹائم بلٹن دے دیا اچھا جہاں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے سٹف کے مطابق آپ سلیکٹ کر پائیں گے کہ ہمارا سٹف ڈیمیج بھی نہ ہو اس کے کلرز بھی فینڈ نہ ہو ہماری جو ہے مشین اچھی دھلائی بھی کرے یہ کمپنی نے اس لیہا سے دیا اور یہ موڈل نہیں بھائی اس میں آپ کو جو ہے نا سادروں کیجی مل جاتی ہے 9.5 کیجی میں 12 کیجی میں اور 15 کیجی میں لیکن یہ 12 کیجی اور 15 کیجی موڈل جہاں امپورٹڈ ہے اگر آپ اس میں 9.5 کیجی موڈل لیتے ہیں تو وہ لوکل سیمبل ہے اچھا جہاں اور اب یہ 12 کیجی سائز ہے اس میں بہت اہم فنکشن دے دیا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم پرانے وقتوں میں جب مشینیں استعمال کرتے تھے تو ہم اس میں پانی ڈال کے مینوالی بھی اس کو ساف کرتے تھے اس کے ویل کو جو گندگی ہے ٹب میں سے نکل جائے لیکن کمپنی نے میں میں ایک بڑی اہم فنکشن دے دیا جو آپ نے دکھایا تھا کلوز کیا کہ اس میں نے ٹب گلین کی اپشن دے دیا اچھا آپ نے کچھ پہ نہیں کرنا جس آپ نے پاور آپ کی مشین تو آن ہے اس کو فنکشن پہ لے گیا نہیں ہے اور اس کو پلے کر دیا آٹ ہو جائے گا اس نے نہیں بھی آٹومیٹیکلی ٹب کو خود ساف کر لینا ہے دیکھیں کمپنی نے اتنی رہنوائی دی آپ کے لیے کہ آپ دھولائی کے بعد مشین بھی تو گندی ہو گیا دسک ہے مٹی ہوتی ہے تو اس کے ٹب میں آ جاتی ہے تو مشین کی صفائی کے لیے کمپنی نے آپ کا فائدہ کیا اگر مشین کی لائف پانچ سال ہے نا اور آپ اگر یہ فنکشن یوز کر رہے ہیں تو مشین کی لائف ہو جائے گی دس سال اور اگر آپ ماشاء اللہ بہت اچھے یوزر ہیں ماشاء اللہ آپ باقی ہی اچھے یوزر ہیں اچھا یوزر ہونے کے بعد آپ کی مشین کی لائف جو دس سال ہے میں گارنٹی دیتا ہوں وہ پچیس سے تیس سال ہو جائے گی ٹھیک ہو گئی اور اب رہی بات ہم اس کی ورانٹی کی بات کرتے ہیں اس کی ورانٹی ہی دیتا ہوں دس سال موٹر کی برانٹی ملنے جا ہیے ون یہ پارس کی برانٹی میں سے گارنٹی ہوں اللہ آپ نہیں بھی any پریب پاکستان میں ملنے جا ہی دس سال کی برانٹی یہ دیکھیں دس سال کی برانٹی ھائر رہے تو گرنٹی بھائی موٹر کی جی موٹر کی برنٹے ہوتی ہے اور ایک سال پارٹس ہوتی ہے بلکل نہیں بھی اب اس کا ٹرپ دکھاتے ہیں آئیے گا یہ دیکھیں گائیز یہ اس کا ٹپ ہے یہ ٹوٹل سٹیل میں ٹپ ہے اچھا اور اس میں کمپنی نے دیکھیں یہ فلٹر دے دی ہیں آپ اس کو ایزلی ریموو کر سکتے ہیں ایزلی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں گائی اب اس فلٹر کا کام کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نہیں بھئی اس فلٹر کا کام یہ جو ہم ڈٹرژن ڈالتے ہیں اس کو مکس کرنے کے لیے اس کو جھاڑ بنانے کے لیے پھر جو کپڑ میں فلا فکرا برادہ کچھ چیزیں ہمارا جاتے ہیں وہ آپ اس میں ایزلی کور ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں اس کو ایزلی نہیں بھئی آئیے گا یہ دیکھیں اس کو آپ ایزلی انسٹال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گائی یہ فیکس ہو گیا اس کے بعد نہیں بھئی یہ کنٹینر دے دیا کمپنی نے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گائیس یہ ڈٹرژن کے لیے کنٹینر ہے اگر آپ یہ کنٹینر نہیں یوز کرنا چاہ رہے یہ سوفنر آپ کو مختلف جگہوں سے مل جاتے ہیں آپ کسی بھی بڑے سپر سٹو پر جاتے ہیں آپ کو ان کے ڈرژن ڈڈرژن ڈڈڈڈز وارا مل جاتے ہیں اگر آپ ڈٹرژن اس میں نہیں ڈالنا جاتے ہیں کنٹینر میں لازم نہیں ہے آپ اسی میں ڈالیں گے تو مشین کام کرے گی آپ کے پاس مارکٹ میں پاؤچ ملتے ہیں پندرہ روپے میں تیس روپے میں پینتیس روپے میں وہ پاؤچ آپ کپڑے کی کوالیی کے مطابق کتنا گندہ کپڑا اس کے مطابق آپ وہ پاؤچ کی قوانٹی نہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں بھئی یہ دیکھیں یہ اس کی فٹنگ ہے فٹنگ اس کی انترہائی آسان ہے آپ خود بھی فٹ کر سکتے ہیں اس کو فٹ کرنے کے لیے نہیں بھئی کسٹمر نے کیا کرنا کہ آپ نے جہاں پہ آپ اس کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں سرفیس بلکل پلین ہونی چاہیے لیول ہونا چاہیے لیول ہونا چاہیے نہیں بھئی اس کے بعد یہ دیکھیں فٹنگ بہت آسان ہے آپ اس لیے اس کو لگا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور میں ہر ویلوگ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوتا ہوں کوئی بھی پروڈکٹ پرچیس کریں ورنٹی کے معاملے میں آپ نے سیلز ریپیزنٹیٹیو شاپ کیپر کی بات پر عمل ہرگز نہیں کرنا ورنٹی کے معاملے میں آپ نے ورنٹی کار کو سٹیڈی کرنا ہے کینلی ہم کیا کرتے ہیں پھولے نہ سمائے چیزیں پرچیس کرنے کے بعد گرنٹی کار پھینک دیتے ہیں بکلیٹ پھینک دیتے ہیں نہیں بھئی اس کے پاس اس کے پاس بڑے مشکلات ہوتی ہیں کسپلے کے لیے جی کاؤنٹر پر آتے ہیں آپ سے ہم نے پروڈکٹ لی ہے ہمیں تو یہ کر کے دیں ہم کمپلین بھئی ہم آپ کو کمپلین کروا تو دیں گے نہیں کہ ورنٹی کار کمپلین دیں گے آئیے رویس میں دوبارہ بتا دوں اگر یہ ٹب جو ہے نا ڈائمنٹ رنپ ہے یہ کپڑے کوئی ریشو کو خراب نہیں کرے گا اور یہ ٹب جو ہے نا تو یہ راوٹر اس کا جو نا یہ رائٹ چلے گا اگر یہ رائٹ اگر یہ رائٹ اگر یہ رائٹ تو یہ رائٹ اس میں یہ جو کف کارڈ بارٹر مالا کام ہوتا کپڑوں کے روائی کا کام ہم خود کرتے ہیں یہ مشین خود کرے گی پھر اس کے لئے نہیں بھائی ایک چیز اور بتا ہوں آپ کو یہ رسٹری موڈل ہے متالک سیریز میں اس کو زنگ نہیں دیں گے ٹھیک ہوگا آپ نے اس کو رکھا ہوئے نہیں بھائی اس اس کا خیال کیجئے تاکہ اس میں لمحی نہ آئے تیسری بات یہ کمپنی نے آپ کو رائٹس کے لئے دیا تاکہ آپ کی موٹر کی وائز جو ہے ڈائمیج نہ ہو تو یہ بھی کمپنی جو آپ پرچیز کریں یہ نیچے لگانا باتم پر چیز اندر نہ گوش جائے جی بالکل ایسا چوہے ویرا تارے جو نا کٹنگ کر دیں کتر دیتے ہیں نا اس کے لئے کمپنی یہ چیز دی ہوئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا بلوگ پسند آیا ہوگا میرا کونٹیک نمبر ہے 0300-431-2050 اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ جب عابد مارکر لاہور میں تشریف لائیں گے تو احمد اللہ کا وزیٹ کریں گے ہمارے پاس صرف یہ مشین ہی نہیں آپ کو گھرلو استعمال کی الیکٹرانیس تمام اپلائنسز ایک چھپ تلے مناسب دام میں اوفیشر گھنٹی کے ساتھ ملنے جا رہی ہیں تو انشاءاللہ ہولے عزیز ملتے ہیں نئے ویلوگ میں اپنا اپنے پیرنٹس سے خیار رکھئے گا نئی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیار جی اللہ حافظ السلام علیہ